بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹ لیسن کا کسی بھی سٹوری کا جب ٹائٹل ہوتا ہے تو ٹوٹل جو سٹوری ہوتی ہے وہ اسی ٹائٹل کے راؤنڈ آباؤٹ گھومتی رہتی ہے اچھا تو قائد اعظم محمد علی جناہ کے بارے میں مکمل بائیو ڈیٹا ان کی ڈیٹیل میں بریف ہسٹری میں پھر ان کی جو جو سٹرگل پاکستان حاصل کرنے کے لئے ہوئی ہے پھر جو جو آپ نے کوششیں کی ہیں مطلب فرین کنٹریز گئے ہیں آپ نے لاکی ڈگری حاصل کی ہے بار ایٹ لاک کیا ہے اسی طریقے سے جس جس کالجز میں اور مدرسہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ اس کا ذکر کریں گے اس کے بعد پھر تھوڑا ساتھ سیاسی لیول کو ہم ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں ان کی ڈیٹھ تک جب وہ اپنے خالقی حقیقی کو جوا ملیں اس وقت تک ہم اس کے چپٹر کو ایک کمپلیٹ سٹوری میں مطلب کوزے میں بند کریں گے تو آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن دس سٹوڈنٹس ویل بی ایبل ٹو مطلب کیا کرنے کے لائق بن جائیں گے جب یہ چپٹر سٹوڈنٹس پڑھ رہے لیں گے اس کی ریڈنگ کر لیں گے اس کو سمجھ لیں گے تو پھر اس وہ سٹوڈنٹ کس چیز کے بارے میں کتنے قابل بن جائیں گے تو وہ ذرا دیکھتے ہیں انیلائز ٹیکس پیٹرنز اور ایڈنٹیفائی ڈا ٹاپک سینٹینسز اور سپورٹنگ ڈیٹیلز ایڈنٹیفائی ڈا ٹاپک سینٹینسز کی چھناکت کریں گے اور ان کی سپورٹنگ ڈیٹیل کریں گے وہ ان کا ریلیشنشپ جو ہوگا اس کو پہچان کریں گے کہ ان پروناؤن ایڈیسیڈنٹ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کا ریلیشن کیا ہوتا ہے اس ایڈیمنٹ میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ریکنائز اینڈ ڈیمانسٹریٹ فنکشن اینڈ یوز اف کنجنکشن اینٹرڈیکشن کنجنکشن دو ورڈز کو یا دو سینٹینسز کو واپس میں ملانے والے ورڈز ہوتی ہیں اور انٹرڈیکشن جو ہوتے ہیں وہ سڈن فیلنگز اینڈ ایموشنز والے ورڈز ہوتے ہیں ہور آل آس ایڈز ایٹرہ تو انڈرسٹینڈ دیکھ سم ناؤنز ہیڈیفرنٹ میننگز انڈیفرنٹ نمبر تو جو کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جن کے کئی میننگ ہوتے ہیں اور کئی نمبر میں ہوتے ہیں اس کے بعد تو اسی کے ساتھ ہم اب اس کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں تو لیٹسٹارٹ ناؤ قائد اعظم محمد علی جنا was burned on 25 دسمبر 1876 in کراچی قائد اعظم محمد علی جنا 25 دسمبر 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے تو دیکھیں ایک آپ کو یہاں پہ ڈیٹ کا ایک ورڈزن دکھایا گیا ہے دیکھیں 25 دسمبر اس کے بعد کومہ ہے پھر لکھا گیا ہے 18 76 تو یہ بیٹا ڈیٹ کا جو ہمارے پاس فونٹ ہے وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں ہم آفٹر بینگ ٹاٹ ایٹ ہوم گھر میں پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد ہی واس سینٹ آپ کو بھیجا گیا ٹو سندھ مدرسہ تل اسلام آپ کو سندھ مدرسہ تل اسلام میں بھیجا گیا ایٹ ڈی ایج آف سکسٹین سولہ سال کی عمر میں ہی پاسٹ ہیز میٹرکولیشن اگزامینیشن فرام مشن ہائی سکول سولہ سال کی عمر میں آپ نے اپنا میٹرک کا امتحان مشن ہائی سکول میں پاس کیا لیٹر ان ایٹین نائیٹی تری انیس سو تریانوے میں مطلب بعد میں اٹھارہ سو تریانوے میں ہی جوائنڈ لنکلنز ان ٹو اپٹین دہ ہیست ڈگری ان لا تو آپ نے لنکلنز ان کو ایک آلہ ڈگری لا کی آلہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس کو جوائن کیا جناہ جناہ واز فرمیلی سٹرونگلی فرمیلی مین سٹرونگلی مضبوطی سے اسٹیبلشت قائم کرنا چاہتے تھے ان آلیگل پروفیشن ایک قانونی طریقے کار سے پیشہ دور سے ہی فارملی اینٹرڈ پولیٹکس ان نائنٹین زیرو فائل تو ایک دفعہ جب قائد اعظم جناہ محمد علی جناہ مضبوطی سے اپنے قانونی شعبے کو بقاعدہ طور پر سیاست میں اینٹر ہونے کے لئے قائم کرنا چاہتے تھے تو آپ نے 1905 میں پولیٹکس میں حصہ لیا مطلب سیاست میں اینٹر ہوئے جناہ بلیوڈ ان ورکنگ فار ہندو مسلم یونیٹی جناہ کو یقین تھا کہ وہ ہندو مسلم یونیٹی کے لئے کام کریں گے یا جناہ نے ہندو مسلم یونیٹی اتحاد کے لئے کام کے اوپر یقین رکھا ہی آلویز لکڈ آفٹر ہی آلویز آپ نے ہمیشہ لکڈ آفٹر دیکھ بھال کی دلچسپی سے مسلمانوں کی آپ نے ہر وقت ہمیشہ دیکھ بھال کی سون جلد ہی ہی ریالائز آپ کو احساس ہو گیا کہ برے صغیر کے مسلمان ہیں وہ اپنے حق سے محروم ہیں جلد ہی آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ جو برے صغیر کے مسلمان ہیں وہ اپنے حق سے محروم ہیں مطلب without necessities The idea of Pakistan was given by Dr. Alamah محمد اقبال in 1930 تو idea of Pakistan پاکستان کا تصور Dr. Alamah اقبال نے 1930 میں پیش کیا قائد اعظم was convinced قائد اعظم قائل ہو گئے تھی that a separate nation separate Muslim homeland was the only way to safeguard Muslim interests کہ قائد اعظم محمد علی جنا اس کے اوپر کہ ایک وہ مسلمانوں کے مفادات کو تحفظ دلانے کے لئے مسلمانوں کی مادر وطن یا سلطنت وطن پانے کے لئے کیا ہو گئے تھے قائل ہو گئے تھے at that time اس وقت creation of پاکستان پاکستان کی پیداوار was a desire ایک خواہش تھی of every مسلم ہر مسلمان کی and جناہ emerged اور جناہ نمودار ہوئے as the leader of the muslim nation مسلمان قوم کی رہنما کے طور پر قید محمد علی جناہ وہاں پہ نمودار ہوئے on march 22 to 23 1940 22 march 1940 پر مسلم league passed a resolution in lahore مسلم league نے ایک قرار داد lahore میں قرار داد پاس کی to form a separate muslim state پاکستان جو صرف اور صرف مسلمانوں کی الہی دھر ریاست کے لئے مطلب پاکستان کے لئے انہوں نے ایک قرار داد پیش کی قائد عظم faced a strong opposition to achieve his goal قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنے مقصد کو پانے کے لئے بہت شدید مخالفت کا سامنا کیا he let the پاکستان movement آپ نے پاکستان تحریک پاکستان چلائی with great wisdom intelligence and intelligence بڑی زہانت اور دلیری کے ساتھ آپ نے تحریک پاکستان بڑی زہانت اور دلیری کے ساتھ چلائی the congress and the british government congress اور جو برطانیہ کی حکومت تھی ultimately agreed to the partition of india تو وہ جو congress اور برطانیہ کی حکومت تھی وہ آخر کار india کی partition پر متفق ہو گئے پاکستان thus emerged so پس پاکستان نمودار ہوا as an independent state ایک ازادانہ ریاست کے طور پر on 14th august 1947 تو اسی لیے پاکستان ایک ازادانہ ریاست کے طور پر 14 august 1947 کو مرض وجود میں آیا emerged قائم ہوا یا نمودار ہوا پیرگراب نمبر 4 دیکھیں قائد اعظم took oath قائد اعظم نے حلف لیا as the first governor general کہ وہ پہلے governor general تھے آپ نے قائد عظم حمد علی جنہ نے پہلے governor general کا حلف لیا on 14th august 1947 14 august 1947 کو he handled all the problems آپ نے تمام مسائل کو نپٹایا ایک نئی پیدا ہونے والی ریاست پر احتیاط کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ اختیار کے ساتھ حلق رکھتا ہوگا ضرور کو ایک احساس ٹھوس احساس ان میں develop کیا now you must devote yourselves اپنے بزات خود اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے whole heartedly اپنے مکمل تہ دل سے to your studies اپنی studies کے اوپر تعلیم کے اوپر تربیت کے اوپر for that is your first obligation جو کہ تمہارا پہلا مقصد ہے to yourselves بزات خود تمہارے لیے یہ پہلا مقصد ہے to your parents and to state جو تمہارے والدین کے لیے اور تمہاری ریاست کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے تعلیم حافظ کرنی ہے اور یہ آپ کا پہلا مقصد ہے جو کہ آپ کے والدین اور آپ کی ریاست کے لیے پہلا مقصد ہے تو پیراگراف نمبر سکس پہ آجیں بیٹا the quid's motto قید اعظم کا جو دستور تھا work work and work is a call to wake us up قید اعظم کا جو دستور العمل تھا کام کام اور بس کام یہ ہمیں جگانے کا ایک بلاوہ ہے we must work hard ہمیں ضرور سخت محنت کرنی چاہیے to achieve our national goal ہمیں اپنا قومی مقصد حاصل کرنے کے لئے سخت محنت کرنی چاہیے each one of us ہم میں سے ہر کوئی should try and act upon the golden principles the quid gave to the nation ہم میں سے ہر کوئی قائد اعظم کے جو قوم کے لئے جو گول کرنے کی کوشش کرے گا his health deteriorated deteriorated کا مطلب ہوتا ہے خراب ہو جانا آپ کی صحت خراب ہو گئی because of working hard زیادہ کام کرنے کی وجہ سے for the progress of the nation قوم کی ترقی کے لئے کام کرنے کے لئے آپ کی صحت بہت خراب ہو گئی آپ نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتی نیک نہ کی اور اپنا سخت کام جاری رکھا ایک مختصر بیماری کے بعد تویل بیماری کے بعد آپ 11 سپتمبر مطلب 11 سپتمبر 1948 میں آپ کی وفات ہوئی یا آپ حالے کے حقیقی سے جا ملیں اوکی بیٹا تو یہ آپ کا چیپٹر کی کمپلیٹ ریڈنگ ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے رجوع کیجئے گا اور باقی امانداری سے کام کیجئے گیا یہ لرنر اپنے ڈکٹیشن لرنر کرنی ہے تو اسی کے موسیقی